اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فضائل اعمال کتب خانہ فیضی رائیوینڈ حقایات صحابہ صفحہ نمبر 143 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی حجرت اور انتقال دو جہان کے سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نبوت سے دس برس پہلے جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف تیز برس کی تھی پیدا ہوئی اور خالہ زاد بھائی ابو العاس بن رابع سے نکاح ہوا حجرت کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ جا سکیں ان کے خامن بدر کی لڑائی میں کفار کے ساتھ شریک ہوئے اور قید ہوئے اہل مکہ نے جب اپنے قیدیوں کی رہائی کے لیے فدیع ارسال کیے تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنے خامن کی رہائی کے لیے مال بھیجا جس میں وہ ہار بھی تھا جو حضرت خطیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جہیز میں دیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تو حضرت خطیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد تازہ ہو گئی آپ دیدہ ہوئے اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمائن کے ساتھ مشورے سے یہ قرار پایا کہ ابو العاس کو بلا فدیع کے اس شرط پر چھوڑ دیا جائے کہ وہ واپس جا کر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ تیجبہ بھیج دیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آدمی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو لینے کے لیے ساتھ کر دیئے کہ وہ مکہ سے باہر پھیر جائیں اور ان کے پاس اور ان کے پاس تک ابو العاس پہنچوا دے چنانچہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دیور کنانہ کے ساتھ اونٹ پر سوار ہو کر روانہ ہوئیں کفار کو جب اس کی خبر ہوئی تو آگ بگولہ ہو گئے اور ایک جماعت مضاحمت کے لیے پہنچ گئی جن میں حبار بن اسود جو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چچازاد بھائی کا لڑکا تھا اور اس لحاظ سے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا بھائی ہوا وہ اور اس کے ساتھ ایک اور شخص بھی تھا ان دونوں میں سے کسی نے اور اکثروں نے حبار ہی کو لکھا ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو نیزہ مارا جس سے وہ زخمی ہو کر اونٹ پر گریں چونکہ حاملہ تھی اس وجہ سے پیٹ سے بچہ بھی ضائع ہوا کہ نانا نے تیروں سے مقابلہ کیا ابو سفیان نے ان سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی اور اس طرح علل اعلان چلی جائے یہ تو گوارہ نہیں استغفراللہ اس وقت واپس چلو پھر چپکے سے بھیج پھر چپکے سے بھیج دینا کہ نانا نے اس کو قبول کر لیا اور واپس لے آئے دو دن دو ایک روز بعد پھر روانہ کیا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ زخم کئی سال تک رہا اور کئی سال اس میں بیمار رہ کر سن آڑ ہجری میں انتقال فرمایا رضی اللہ عنہ وارضاہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ میری سب سے اچھی بیٹی تھی جو میری محبت میں ستائی گئی دفن کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر میں اترے اور دفن فرمایا اترتے وقت بہت رنجیدہ تھے جب باہر تشریف لائے تو چہرہ کھلا ہوا تھا صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ ہم اجمائین نے دریافت کیا تو ارشاد فرمایا کہ مجھے زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے ضعف کا خیال تھا میں نے دعا کی کہ قبر کی تنگی اور اس کی سختی اس سے ہٹا دی جائے اللہ نے قبول فرما لیا فائدہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تو صاحبزادی اور دین کی خاطر اتنی مشقت اٹھائی کہ جان بھی اسی میں دی پھر بھی قبر کی تنگی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی ضرورت پیش آئی تو ہم جیسوں کا کیا پوچھنا اس لیے آدمی کو اکثر اقاد قبر کے لیے دعا کرنا چاہیے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم کی وجہ سے اکثر اقاد عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم کی وجہ سے اکثر اقاد عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے اللہم محفظنا منہ بمننکا وقرمکا وفضلکا آمین اللہم صلی علیہ محمد نبی الامی وعلا آلہ وسلم تسلیمہ آمین بسم اللہ علیہ دینی ونفسی وولدی وآہلی ومالی آمین بسم اللہ توکلتو على اللہ لا حول ولا قووة إلا باللہ آمین 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 اسبی اللہ اندالموت اسبی اللہ اندالمسألت فی القبر اسبی اللہ اندالصرات اسبی اللہ اندالمئزان اسبی اللہ لا اہا الہ الا اہو وَالَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَمُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمًا مَا اشاء اللہ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إِلَّا بِاللَّا اشهد ان اللہ الا كل شيء قديرا اللہم احفظنا منه بمنک وَقَرَمِكَ وَفَظُّلِكَ امین اللہم اینی اوذبک Schn entrevر من عزاب القبر امین اللہم احفظنا منه بمنک وَقَرَمِكَ وَفَظُلِكَ امین اللہم احفظنا منه بمنک وَقَرَمِكَ وَفَظُلِكَ اللہ اہم محفظنا منہ بمننکا و قرمکا و فضلکا یا علیم یا حلیم یا علی و یا عظیم یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہ معاف فرما ہمارے اہل خانہ اور اولاد کو اور ہمارے متعلقین اور متعلقات کو پانچ فقت کی نماز قائم کرنے والا بنا ملک پاکستان کی حفاظت فرما صل اللہ علیہ وآلہ وآصحابی وآہل بیٹی اجمعین آمین جزاک اللہ ستائیس سات سن دوہزار اٹھارہ اللہ اکبر